موسیقی 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 ہاری ہوئی شرط کا پیزا وغیرہ نہیں ہوگا تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور ایسے سوال لوگوں کے ذہن میں اکثر آتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو برگر پیزا کے گودام میں زیادہ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو ان کے ذہن میں زیادہ ایسے سوال آتے ہیں تو اس قسم کا پیزا کے جو کمپنی کا آنر یہ اسکیم نکالے کہ ہم اس کو آپ کے گھر پہ 30 منٹ پہ اس کو پہنچا دیں گے اگر وہ نہیں پہنچا سکتا تو کمپنی کے مالک کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو فری دیا جائے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم سے کوئی جرمانہ ہے یا کوئی شرط ہے تو ایسا نہیں ہے شرط کے اندر ایک طرفہ لگائی گئی شرط وہ جائز ہوتی ہے مثلا یہ کہ میں یہ کہوں کہ آپ اتنے منٹ میں کام کر دیں اگر آپ نے کر دیا تو میں آپ کو بدلے میں یہ چیز یا ٹوفی یا چوکلیٹ جو بھی ہے وہ دوں گا لیکن نہیں کر پائے تو آپ سے کچھ نہیں لوں گا تو کیونکہ یہ صرف میری طرف سے لگائی ہوئی شرط ہے اگر آپ اسے پورا کر دیں تو میں آپ کو بطور اینام اپنی شرط کے مطابق سامان دینے کا اہل ہوں تو میں دے سکتا ہوں اور آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ویسے ہی کمپنی کے مالک کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پیزا بک کریں تیس منٹ میں آپ کے گھر میں یہ پیزا پہنچے گا اگر نہیں پہنچتا تو ہم یہ فری دیں گے آپ سے پیسن نہیں لیں گے لیکن اگر پہنچ گیا تو آپ سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا تو یہ شرط جو ہے وہ ایک طرفہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پیزا کو کھا سکتے ہیں اگر یہ کمپنی والا لڑکا لانے میں دیر کر دے دوسری بات یہ ہے کہ کافر کا سامان یا مال جو کافر اپنے خوشی سے دے تو اس کو مسلمان کو لینا یہ جائز ہے جبکہ اس میں اس کی کوئی عزت شکنی نہ ہو اس کو کوئی ذلت پہ پیش نہ ہونا پڑے کیسا کام نہ کرنا پڑے اس کے بدلے تو اس حساب سے وہ اور دوسرا ہے کہ کافر کو دھوکہ بھی نہ دیا جائے کیونکہ دھوکہ کافر کو دینا بھی شریعت میں جائز نہیں تو وہ اپنی خوشی سے دے تو اس کا لینا جائز ہے تو یہاں دونوں وہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ ایک تو ایک طرفہ شرط والی کہ وہ کمپنی کا اونر کہ جی اگر میں نہیں پہنچا تو یہ فری ملے گا آپ نے اس پر کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا آپ نے صرف اورڈر بک کیا اب وہ خود پیسہ نہیں لینا چاہ رہا ہے کمپنی کی اس کی میں کوئی فری دیتی ہے تو لے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ مال موزی نصیب غازی تو اس اعتبار سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ پیزا بھی ایک جائز چیز ہے تو اس کا لینا کھانا وغیرہ یہ جائز ہے البتہ اس میں اتنا خیال ضرور رکھا جائے کہ جب ڈیلیوری بھوئے کو جو ایڈریس لکھوائے جا اس نے اسے دھوکہ نہ دیا جائے کہ تیس منٹ تک وہ بندہ پہنچی نہ پائے مثلا یہ کہ کال کر کے بول دیا کہ پیزا لانا ہے اور ایڈریس لکھوائے منگل گرے گا تو نہ بندہ پہنچ پائے گا آدھے گھنٹے میں نہ آپ کا پیزا آئے گا یہ اقلط ایڈریس لکھوائے وہ گیٹ بندے یا بندہ نہیں پہنچا پھر اس کو دوسری جنگہ بولوائے جا رہا ہے تو اس طرح سے دھوکہ دے کے کام نہ چلائے جائے جو پروپر ایڈریس وہ دیا جائے اور موسٹلی یہ لوگ جو ہے نا نیر بھائی برانچ سے ہی کانٹیک کر کے آپ کو پہنچا دیں گے تو یہ فری کے آرزو تو آپ کی شاید پوری نہیں ہو پائے گی پیسے دے کر ہی کھانا پڑے گا پتھر لے حسن رالے پورن بار بنایا